ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر محبوب سبحانی کتب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پناہ میں لے کر آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور یہ بچہ آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو قبول فرما کر چند اذکار و اشغال کی تلقین فرما کر مجاہدات کا حکم دیا ایک دن لڑکے کی ماں اسے ملنے کے لیے آئی تو بھوک اور بیداری کے سبب اسے کمزور پایا اور جو کی روٹی کھاتے دیکھا پھر وہ عورت حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور آپ کے سامنے مرگی کے گوشت کی ہڈیوں کو دیکھا اور فوراں بول پڑی کہ خود تو مرگی کا گوشت کھاتے ہو اور میرے لڑکے کو جو کی روٹی کھلاتے ہو یہ بات سن کر آپ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو بسیدہ ہڈیوں سے زندہ کرتا ہے فوراں وہ مرگی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولنے لگی ایک دن محبوب سبحانی کتب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے اور ہوا بہت تیز سیل رہی تھی ایک چیل چیختی ہوئی آپ کی مجلس پر سے گزری جس سے حاضرین کی توجہ ہٹ گئی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ہوا اس چیل کا سر تن سے جدا کر دے یہ فرمانا ہی تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا یہ دیکھ کر آپ ممبر سے اترے اور چیل کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگی اور لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت مسترب ہوئے ایک وزرگ شیخ عمر بن مسعود نامی نے بیان کیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی یہ چڑیا اسی وقت گر کر مر گئی وضو کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا حصہ کپڑا دھو کر اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی رقم غربہ میں تقسیم کر دو یہ اس کا بدلہ ہے ایک شخص جس کا نام معمر جرادہ تھا نے بیان کیا کہ میں ایک دن محبوب سبحانی کتب یزدانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت سے مٹی گرنے لگی ایک دو بار دیکھا ایسے ہی ہوا جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے سر اقدس اوپر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ تیرہ سر تن سے جدا ہو جائے فرمانے کی دیر تھی کہ ویسا ہی ہو گیا آپ اس منظر کو دیکھ کر نہایت مستریب ہوئے میں نے عرض کیا حضور آپ پریشان کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر مسلمان سے مجھے عیزہ پہنچے تو اس کا بھی حال ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس چوہے کا ہوا ہے